خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باپ تب ازحاق نے یاکوب کو بھلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاقید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعہ نہ کرنا تو اٹھ کر فیدان ایرام کو اپنے نانا بیتوئل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیعہ لا اور قادرِ مطلق خدا تجھے برکت بکشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے بیدا ہوں اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری میراث ہو جائے سو ازحاق نے یاکوب کو رخصت کیا اور وہ فیدان ایرام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتوئل کا بیٹا اور یاکوب اور اسہو کی ماں رب کا کبھائی تھا گیا پس جب ازحاق نے دیکھا کہ ازحاق نے یاکوب کو دعا دے کر اسے فیدان ایرام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیعا کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تعقید بھی کی ہے کہ تُو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعا نہ کرنا اور یاکوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فیدان ایرام کو چلا گیا اور ازحاق نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ ازحاق کو بری لڑتی ہیں تو اسو اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیعا کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا اور یاکوب بیرسبہ سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا کیونکہ سورج ڈھوپ گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرحانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سیرہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہام کا خدا اور ازحاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تُو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تُو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تُو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا تب یاکوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سیوہ اور کچھ نہ ہوگا اور یاکوب صبح صویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا لیکن پہلے اس بشتی کا نام لوز تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہنے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سرامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین موسیقی